بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھے میشہ خوش آباد اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اسی پیاری اسی دعا کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو کا کہا لیتے ہیں آغاز اور میں جو ہے وہ نکاشہ کا چھوڑ کے گھر جا رہی ہوں دو گھنٹے پورا آج میں بیٹھی ہوں بہت زیادہ رو رہی تھی صبح سے رو رہی تھی اور مجھے کی نکارنس سے آنے ہی نہیں دے رہی بہت زیادہ تانگ کر رہی ہے آج جو ہے وہ چوتھا ہفتہ شروع ہو گیا اور وہ اسی طرح جو ہے وہ تانگ کر رہی ہے اور سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں پچھلا ہفتہ دو تین دن وہ ٹھیک رہی ہے میں چلی جاتی تھی تو رام سے کھیلتی رہتی تھی لیکن آج تو وہ رونا شروع کیا ہوئے اس نے کہ ماما نہ آ جائیں ماما نہ آ جائیں میں قسم سے تانگ آ گئی ہوں کس کس کو جو ہے نا میرے جیسے وہ گزرنا پڑا ہے اس پیریڈ سے کہ بچے کی نگارنس میں نہیں رہتے اور ہماری ڈیوٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہو گیا تو پلیس مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور اس کا کوئی حال بھی بتائیں اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کا حال اب کیا ہے مجھے تو جو لگتا ہے کہ اب اس پہ تھوڑی سی سختی کرنے پڑے گی اور پیار پیار جو ہے نا وہ ختم کرنا پڑے گا تب شاید وہ مان جائے مجھے اس کا حال یہی لگتا ہے اگر اس سے بہتر کسی کو پاس کوئی حال ہے تو پلیس مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں میری تھوڑی بہت شاید آپ لوگوں کے ہیلپ کی وجہ سے مدد ہو جائے آج جو ہے وہ منڈے تھا اور بہت زیادہ بچے جو ہے زیادہ بچے جو ہیں زیادہ تو نہیں ہے کافی زیادہ جو ہے وہ بچے رو رہے تھے کیونکہ دو دن چھٹی گزارنے کے بعد بڑا مشکل لگتا ہے نا اگلے دن جانا تو دو دن جو ہے نا چھٹی گزارنے کے بچوں کو بہت مشکل لگ رہا تھا کینڈرگارڈر میں تو کافی بچے جو ہے وہ رو رہے تھے میں بھی اب انکاشا کو روتا ہی چھوڑ گئی اب مجھے اپنا دل سخت تھوڑا سا کرنا پڑے گا تب جا کے جو ہے اس نے ماننا ہے بڑا ہو گیا اب نہیں اور نہیں اچھا جی گھر آکے سب سے پہلے جو ہے وہ اٹھا گوندہ ہے اب جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی ناشتہ تو کل جو ہے وہ بریانی بنائی تھی سالہ نہیں بنائی تھی تو اب جو ہے وہ میں انڈے کی بھرجی جو ہے وہ بنانے لگی تھی تو بس پیاز وغیرہ کٹ کے ڈالے ہیں اس کو تڑکہ لگاتی ہوں اور اس میں ٹماٹر اور سبز مرچے اور مسالے وغیرہ ڈالتی ہوں ساتھ میں نے اٹھا گوند کے رکھتا تو جتنے در میں انڈے بنیں گے اس کے بعد پھر اٹھا گوند کے نا فائنل پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ روٹی بنا لوں گی تو بس یہاں پہ جو ہے وہ جلدی جلدی انڈے کی بھرجی جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ روٹی بنا کے اپنے ہسپنڈ کو دوں گی اور کام کے لئے ساتھ جو ہے وہ لنچ پیک کر کے دوں گی اور پھر دوبارہ جو ہے وہ مجھے نکاشا کو لینے کے لیے جانا پڑے گا اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے صرف اپنے لیے اور اپنے ہسپنڈ کے لیے ناشتہ بنائے تھا نکاشا جب آئے گی پھر اس کو فریش تازہ جو ہے وہ ناشتہ بنا کے دوں گی ویسے تو وہ صبح کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھا کے جاتے دودھ پی کے جاتی ہے یا ساتھ میں بریڈ بنا کے دیتے ہیں وہ لازمی کھا کے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب واپس آتینا پھر اس کو تازہ فریش پراتھا وغیرہ بنا کے دیتے ہیں تو آتے ہی جو ہے وہ پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں تو بس یہاں پہ میرینڈے کی برجی بلکل تیار ہو چکی تھی ساتھ میں میں سادھا روٹی بنا رہی تھی اپنے ہزبنڈ کے لیے تو بس یہاں پہ ان کی روٹی بھی بلکل تیار ہو چکی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ کام پہ لے کے جانے کے لیے روٹی بناوں گی اچھا جی اب جو ہے وہ میں نکاشا کو دوبارہ سے واپس لینے جا رہی ہوں دس بجے آئی تھی واپس اور اب گیرہ مجھے دوبارہ لینے جا رہی ہوں بس گھر سے انعابیہ کو لیا ہے اس کے بابا نے کام پہ جانا تھا اور بس نکاشا کو دوبارہ سے جو ہے وہ کنڈر گارڈن سے لینے جا رہی ہوں میری تو بس سارا دن یہ لینا چھوڑنا کرنا انہی جیدوں میں میری تو بس ہو جاتی ہے کدر سے چلو جاؤ ماما بھی ادھر سے آ رہی ہے ماشاء اللہ اچھا جی واپس آنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے نکاشا کو جو ہے وہ پراتھا بنا کے دینا ہوتا ہے ساتھ میں انڈا بنا دیتی ہوں ساتھ میں میں ایک کپ چائے بنا رہی تھی تو بس جلدی یہ دیکھیں مزے دار سا پراتھا جو ہے وہ نکاشا کا بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور ساتھ میں میری چائے بھی بلکل ریڈی تھی تو بس ساتھ اس کو انڈا بنا کے دیتی ہوں تو یہاں پہ اس کو بچوں کو جو ہے وہ ناشتہ کرواتی ہوں ناشتہ کروانے کے بعد پھر یہ ہے کہ برطن وغیرہ دھونگی گھر کی صفائی کروں گی اور باقی کام کا جو ہے وہ کر لیں گے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروا دیتا اب جتنی بھی برطن ہے یہ دھولیتے ہیں اس کے بعد کچن سارا صاف کروں گی اور باقی کام کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا جی کچن وغیرہ صاف کرنے کے بعد گھر کی صفائیاں کیا اور بچے دونوں ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے دیکھے کلر کار رہے ہیں اور میں جو ہے نا وہ نماز پڑھ کے یہاں پہ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھی ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ میں کچن میں جاؤں گی اور کھانے کا شام کے جو کھانے کا ہے وہ دیکھ لیتی ہوں کہ آج کھانے میں کیا بنانا ہے تو بس بچوں کو یہاں پہ کلر کرتا ہے یہ اپنے دھیانے لگے ہوئے ہیں اور میں جو ہے وہ جلدی جلدی جا کے کھانے کا کچھ جو ہے وہ کار لیتی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ میں کچن میں آگئی تھی اور آج میں بنانے لگی تھی بریانی ایک طبیعت خراب ہے زکام خاصی اور اوپر سے میری چٹ پٹی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے تو بس میرے حال دیکھیں آگے یتنا گلہ خراب ہے اور اوپر سے میں نے بریانی کی تیاری شروع کر دی ہے تو بس یہاں پہ میں ٹماتر نکالے ہے لیسا نکالا ہے پیاز آلو اور چکن اور چاول بھگو کے رکھ دیئے تھے تو سب سے پہلے پیاز بھونے اس میں ٹماتر اور سبز مرچیں اور سارا مسالہ وغیرہ جو بھی ہے وہ ڈالوں گی آلو بھی ساتھ ساتھ میں نے چھیل کے کاٹ لیے ہیں تو جیسے مسالہ تیار ہوئے اس میں چکن ڈال دیں چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونوں گی اچھی طرح بھونے کے بعد پھر اس کو یہ ہے کہ اس میں آلو گرہ اور بعد میں باقی جو جو چیزیں رہ جائیں گی وہ ڈال دوں گی تو چکن ڈال کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر میں چاول بائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں وہ بھی پھر ساتھ ساتھ جتنی دیر میں سالہ تیار ہوتا ہے وہ تیر میں چاول بھی بائل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ایک تیہ لگا کے دم لگا دیتی ہوں اور مزیدار سی بریانی جو ہے وہ ہماری بلکل ریڈی ہو جاتی ہے پانی بھی میں نے رکھ دیا ہے اس میں میں نے نمک اور باقی کچھ چیزیں ڈال کے اس کے اوپر ڈھککن دوں گی اور جتنی در میں پانی اُبلے گا پھر اس میں چاول ڈال دوں گی اور ساتھ ہی یہ ہے کہ میرے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گی اچھا جی بریانی جو ہے نا وہ ہمیشہ تھوڑی سی زیادہ بریاتی ہوگی کہ دوسرے دن جو ہے نا وہ بریانی کھانے کا زیادہ مزاتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ بیسے بھی میرے ہزبنڈ کو بھی پسند ہے ان کو بھی اچھی لگتی ہے بریانی تو بات یہاں پہ اب جو ہے وہ اس میں میں نے علو ڈال دیا تھا ساتھ میں میں خوشک علو بخارا اور ساتھ میں املی یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح پکایا تھا پکانے کے بعد اب جو ہے وہ چاول بھی اُبل گئے تھے اور میں ان کی جو ہے نا وہ تہیں بنانے لگی تھے تو سب سے پہلے تھوڑا سا سالن ڈالتی ہوں نیچے اور اس کے بعد اس کے اوپر چاول ڈالوں گے اور اس طرح اس کی دو تہیں لگائیں گے اور باقی جو جو کچھ ہوگا وہ اس میں ڈال کے تو مزے دار سی بریانی جو ہے وہ دام لگا دیں گے اور بعد میں ہماری مزے دار سی بریانی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں نے چاولوں کو بھی جو ہے وہ ڈال دیا تھا اب اینڈ پہ اس کے اوپر کٹے ہوئے پیاز اور پدینہ دھنیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈال کے دو بارہ سے اوپر سے وائٹ چاول ڈالوں گے اور ان کو دام لگا دوں گی اچھا جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے برطن بھی سارے دھو دی ہیں جتنے بریانی بناتے ہوئے گندے ہوتے ہیں چھاننا یہ کڑائی اور یہ وفتانا ٹمکانا سارے برطن دھو دی ہیں بریانی کو یہاں پہ دام لگائے گا تھوڑی دیر اور اس کو دوتی میں دام لگاتی ہوں اور کچھن بھی مکمل جو ہے وہ میں نے صاف کر دیا بریانی کا دام کھولتے ہیں اور مزدار سی بریانی بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اچھا جی فائنلی وہ ٹائم آگ چکا ہے جب جو ہے وہ بریانی کا دام جو ہے وہ میں کھولنے لگی ہوں اور اب جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں نا خیر کھانا تو بڑا مزدار تھا لیکن یہ ہے کہ جب ویڈیو بناتی ہوں ایڈیڈ کرتی ہوں پھر میرے موں میں جو ہے وہ پانی آجاتا ہے تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں میری مزدار سی بریانی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے دام کھولنے کی بیک لپ بنایا تھا لیکن پتہ نہیں وہ ڈلیٹ ہو گیا یا کیا وہ مجھے ملائی نہیں تو بس یہاں پہ فائنل لک جو ہے وہ آپ کو بریانی کی دکھا رہی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ مزدار سی بریانی کھانے کے بعد انجوائے کرنے کے بعد میں نے سارے برتند ہوئے ہیں سارا کیچن سمیٹ کے صاف ستھرا کر کے اب جو ہے وہ اپنے سارے کام جو ہے وہ ختم کر دی ہیں تو سارے کام میرے یہاں پہ بلکل ختم ہو چکے تھے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میرے کام بھی ختم ہو چکے ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو بچ یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے کہ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ